آپ کی ملاقات کرواتے ہیں چک نمبر 135 پی کی باہمت طلبا کرن اشتیاق سے جو عزم و حمد کی مثال ہیں جو پیداشی طور پر معذور ہیں مگر اس نے اپنی مزوری کو مجبوری نہیں بننے دیا اور عالی تعلیم حاصل کر کے اپنے جیسے معذور افراد کے لیے ایک مثال بنی ہوئی ہیں آئیے ہم ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جی میرا نام کرن اشتیاق ہے میں پیداشی طور پر ہاتھ پاؤں سے معذور ہوں اور مجھے بچپن سے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا اس لیے میں نے کافی ساری سٹرگلز کی ہیں بہت مشکلات آئیں لیکن میں نے فیس کیا اور اب جو ہے میں نے انٹر کیا ہے فرسٹیئر بھی بہت اچھے نمبروں سے میں نے پاس کیا ہے اور اب میں سیکنڈئر کے سٹوڈنٹ ہوں اور میں جس طرح میں نے پہلے کوشش کیا ہے میں آگے بھی کوشش کرتی رہوں گی اور پڑھتی رہوں گی اور میرا میں نے یہ ایم بنایا ہے کہ میں نے اپنے جیسے معذور لوگ ہیں جو ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے تاکہ جو مشکلات میں نے فیس کی ہیں ان کو نہ کرنی پڑے تمہاری ہمت کو سلام ہے تمہاری ہمت کو سلام ہے عظیم جرت کو سلام ہے راز کامیابی کا در ہے کھولا راز کامیابی کا در ہے کھولا تیری لیاقت کو سلام ہے اس عظیم بچی کے حوالے سے ہم لوگ آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر جذبوں میں ہمت ہو اور دل میں یہ جرت ہو کہ ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچیں گے تو ہرگز ہم پہنچ کر دم لیں گے ایک ایسی بچی جو پیدائشی طور پر معذور ہے اپنے ہاتھ اور پاؤں سے محروم ہے لیکن اس عظیم بچی کی اس حمت کو سلام ہے جس نے پڑھنے کی طرف اپنے آپ کو راغب کیا اور علاقائی سطح پر میٹرک تک تعلیم حاصل کی بعد ازہ کالیج لیول کی تعلیم انٹر میں داخلہ لیا اور اس وقت سیکنڈ یئر کی سٹوڈنٹ ہے پڑھائی میں بہترین دل جمی سے محنت کرتی ہے اور ان بچوں کے لیے ایک نشان اور علامت ہے جو پڑھائی سے جی کتراتے ہیں اور چوروں کی طرح چھپتے پھرتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو زندگی عطا کی ہے اور موضوع حالات دیئے ہیں تو بہتر سے بہتر محنت کریں اور بہترین منزل تک پہنچیں اور اپنے آپ کو کامیاب لوگوں میں شمار کرنے کا عقیدہ اپنے دل اور دماغ میں محفوظ کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو کامیاب لوگوں میں گنا جا سکے اس بچے کی اس محنت کو دیکھتے ہوئے دل مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کی حوصلہ افضائی کی جائے اس کی حمت جرت جذبے اور تمنا کو سلام کیا جائے کہ پڑھائی کے حوالے سے اس قدر محنت کر رہی ہے کہ اپنے آپ کو بنواس سکے اس کے اس تعلیمی معاملے میں چند انجیوز اس کی معامل ہیں اور علاقے کے مخیر حضرات اس کی مدد کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بچی کو کامیاب کرے اور اس کے مدہ کو حاصل کرنے میں بہترین وسائل فرام کرے اور حکومت وقت سے بھی اپیل ہے اور ذلعی حکومت سے بھی کہ اس کے لیے مہوار وظیفے کا انتظام کیا جائے تاکہ یہ بچی مالی مشکلات اور پریشانیوں کی وجہ سے اپنی تعلیم کو ادھورہ نہ چھوڑ دے اور جو خواب تعلیم کے میدان میں اس نے اپنے دماغ میں اور دل میں بسا رکھے ہیں وہ ادھورے نہ رہ جائیں ہمیشہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو مستقل محنت کرتے ہیں کبھی محنت سے جی نہیں چھوڑاتے اور کیرن اشتیاق ایک ایسی بچی ہے جس نے اپنی حمد سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ محدود وسائل کے ہوتے ہوئے بھی کامیاب ہو سکتا ہے آدمی نہ کہ جی چھوڑا کر محنت سے بھاگ کر تمام وسائل کے ہوتے ہوئے بھی ناکامی کو گلے لگا لیا جائے بہت سے طالب علم ایسے ہوتے ہیں اور بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو تعلیم یا کاروبار کے میدان میں کتی طور پر محنت نہیں کرتے اور ہمیشہ ناکام ٹھہرتے ہیں حالکہ ان کے پاس بہت وسائل ہوتے ہیں وسائل کی فراوانی ہوتی ہے لیکن ہمیشہ ناکام ٹھہرتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی ان کی مستقل مزاجی نہیں ہوتی ہمیشہ وہ لوگ جو مستقل مزاج ہوتے ہیں اور بھرپور محنت کرتے ہیں ہمیشہ کامیاب ٹھہرتے ہیں اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں تو اس بات سے اور اس ایک زندہ مثال سے یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جو مستقل مزاجی سے مسلسل محنت کرتے ہیں ہمیشہ کامیاب ٹھہرتے ہیں اور وہ لوگ جو وسائل کے ہوتے ہوئے بھی محنت نہیں کرتے اور جن میں مستقل مزاجی نہیں ہوتی ہمیشہ ناکام ٹھہرتے ہیں تو کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آج ہی سے عظم کر لیں کہ ہم کامیابی کے لیے خوب محنت کریں گے